نمبر تین اپنے مال کے ساتھ عبادت آج میں نے مال کی عبادت کے متعلق آپ کے سامنے گزارشات کرنی ہے کیونکہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مال شیننے کا ایک بہانہ ہے وَاللَّهُ بِاللَّهُ سُمَّتَ اللَّهُ اگر کوئی دے یا نہ دے اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اللہ رب العزت تو خود رزق دینے والا ہے وَاللَّهُ يَرْضُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے وَاللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَعُ وَيَقْدِرِ کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے وہ جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے بڑا دیتا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو سب کو دے دیتا ہے لیکن پھر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا اگر میں نے کسی کو دیا ہے اور کسی سے کم کیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہر انسان کو ایک دوسری کا محتاج بنایا ہے ایک فیکٹری آنر ہے اگر اسے مزدور ہی نہ ملے وہ اپنی فیکٹری کیسے چلائے گا اور اسی طرح ایک مزدور کو ایک سنتکار نہ میسرائے تو وہ کہاں پہ مزدوری کرے گا ایک کاشتکار کو بندوں کی ضرورت ہے اللہ نے اس قائنات کے نظام کو چلانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے کسی کو رزق کی فروانی دی اور کسی کو رزق کم دیا لیکن یہ بات یاد رکھیں ہمارے لوگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہمیشہ ہوتا ہے حالانکہ یہ بہت بڑا جوٹ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ میں لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں آپ نے بھی اپنی زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کل بچپن میں جنہیں ہم مزدوری کرتے ہوئے دیکھتے تھے آج وہ بہت بڑی بڑی ملوں کے بہت بڑی بڑی فیکٹریوں کے بہت بڑی بڑی جگیروں کے آنر بنے ہوئے ہیں اور کل جو بہت بڑی ملوں کے آنر تھے آج وہ چند ٹکوں کی دال کے لیے بھی ترستے ہیں یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے اللہ رب فرماتے ہیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو مال والا ہے میں نے اسے پسند کیا ہے اس لیے مال دیا اللہ فرماتے ہیں جسے مال دیتا ہوں اسے بھی آزماتا ہوں جس سے مال چھینتا ہوں میں اسے بھی آزماتا ہوں اللہ رب العزت صورت فجر کے اندر فرماتے ہیں اللہ اکبر وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَكُولُ رَبِّ أَقْرَمًا میں انسان کو آزماتا ہوں اپنی نعمتیں دے کے اپنا مال دے کے اور کون شخص میری بھی عزت کرتا ہے اس مال کا حق بھی ادا کرتا ہے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ جب کسی سے مال چھینتا ہوں پھر یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی اللہ کہتا ہے میں نے نہیں کی تیرے مال پہ جن کا حق تھا تم نے وہ حق نہیں ادا کیا اس لیے میں نے تجھے اس مال سے جو ہے پیچھے کر دیا یہ مال تم سے چھین لیا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی کیونکہ تم نے مال کی عبادت کا حق نہیں ادا کیا میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری جن پہ اللہ نے تین چیزوں کو فرض نہ کیا ہو نماز یہ بدن کی عبادت ہے روزہ یہ بھی بدن کی عبادت ہے اور زکاة یہ مال کی عبادت ہے اللہ نے کوئی دنیا میں ایسی قوم نہیں گزری جس پہ یہ تینوں فرائض آئید نہ کیے گئے ہوں اور جب کسی قوم نے ان تینوں باتوں میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کی اللہ نے ان کے مال کو بھی محفوظ رکھا ان کی عزت اور شرف کو بھی محفوظ رکھا اور آخرت میں وہ اللہ رب العزت کے مہمان بنے آج بھی اللہ کا قانون یہی ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس لوگو اسلام پانچ چیزوں سے بنتا ہے جس اسلام کے میں اور آپ داوے دار ہیں جس کے متعلق جو ہمارا فخر ہے جسے ہم دنیا کی دوسری اقوام سے اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہیں دنیا کی قوموں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے نبی کے امتی ہیں اور ان کے جو دین ان کا جو مذہب